اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے سپیڈ سٹار بولر محمد حسنین کے بارے میں دوستو اگر آپ محمد حسنین کے فین ہیں تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے مکمل کیریر کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کے بیل کے آئیکون پر بھی کلک کر لیں محمد حسنین پاکستان میں پیدا ہونے والے سپیڈ سٹار ہیں جنہیں آنے والے تیز ترینگ گیند باز میں سمجھا جاتا ہے یہ نوجوان اس وقت سنسیشن بن گیا ہے جب اس نے ٹی ٹونٹی میں ہیٹرک کی صرف اپنے دوسرے ٹی ٹونٹی سری لنکا کے خلاف محمد حسنین پانچ اپریل دو ہزار کو پیدا ہوئے ولگا بات کریں دو ہزار بائیس میں جو ان کی ایج بنتی ہے وہ تقریباً بائیس سال بنتی ہے حسنین چھے افی خاندان میں پیدا ہوئے جس کی جڑے ہندوستان کے شہر علور میں تھیں اور ان کے والد محمد حسین جو پیراباد، راجستان، ہیدراباد، مویشوں کے چارے کی دکھانوں میں رکھتے تھے خود ایک کرکٹر وکٹ کیپر تھے اور پھر تینس گیند باز جیسے اپنے بڑے خاندان کی کفالت کے لئے کھیل کو ترک کرنا پڑا ولگا بات کریں ان کا پروفیشن کرکٹر ہے ان کا نک نیم سیفی ہے ان کی نیشنیلٹی پاکستانی ہے اگر بات کریں برد پلیس تو یہ پاکستان کے شہر ہیدراباد میں پیدا ہوئے ان کا ریلیجن اسلام ہے ان کے سٹار سائن کی بات کریں تو وہ آرائز ہے اگر بات کریں ان کی ہائٹ کی تو وہ چھے فیٹ ایک انچز ہے اگر بات کریں ان کا ویٹ کا تو وہ سیمیٹی ٹو کیجی ہیں بوڈی ٹائپ ان کی ایتھلیٹک ہے ان کا آئیکل براؤں جب کہ ان کا ہیکل بلیک ہے ولی اگر بات کریں نیٹ پر کی تو وہ تقریباً دس ملین ڈالر ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ان کے ڈومیسٹک کیری کے بارے میں انہوں نے یکم ستمبر 2018 کو قائدی آسم کرافی 2018 سے 2019 نے پاکستان ٹیلیویجن کے لئے اپنا فرسٹ کلاس ڈیبیو کیا انہوں نے ستائیس فروری 2019 کو کوئٹا گلیڈیویجن کے لئے اپنا ٹی ٹوئنٹی ڈیبیو کیا جس میں پاکستان سپر لیگ میں شامل تھے وہ بلاخر اپنی رفتار اور درستگی کے لئے مشہور ہوئے انہوں نے اپنا ٹرومیٹری تیز تین گین ایک سو اکامن کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے کی وہ پاکستان میں ہیدر آباد سے آنے والے پہلے تیز گیند باز ہیں چار روز میں تین وکٹن لے کا تیس رنس دیکھ کر بولنگ کے اعداد و شمار کے لئے وہ پشاو اور ظلمے کے خلاف پی ایسر فائنل کے دوران میں محن اپنی میچ کرا رہا ہے وہ پی ایسر فائنل میں یہ اعداد حاصل کرنے والے پہلے مقامی کلاری بھی تھے انہوں نے 2019 پاکستان کب کے لئے سندھ کے سکورڈ میں شامل کیا گیا ستمبر 2019 میں انہوں نے 2019 سے 2020 کا دیازم ٹروفی کے ٹرومیٹ کے لئے سندھ کے سکورڈ میں شامل کیا گیا جس سے یہ سی پی ایل میں اب تک کی جانے والے سب سے تیز گینٹ بن گئی سیڈنی تھرڈنل جنویر 2022 میں انہوں نے اسٹریلے کے بگ بیش اپنا ڈیبیو کیا اپنے پہلے اوور میں زیرو راز کے اور ستین وکٹیں حاصل کی پندرہ جنویر 2022 کو سیڈنی سکسٹرز کے خلاف میچ میں ان کا باولنگ ایکشن رپورٹ ہوا جون 2022 میں اسے انگلینڈ میں کاؤنٹی چیمپینشپ کھلنے کے لئے سائن کیا تھا ولگباد کرے ان کا انٹرنیشنل کیریئر مارچ 2019 میں انہیں اسٹریلے کے خلاف سیریز کے لئے پاکستان کے ایک روزہ سکورڈ میں شامل کیا گیا انہوں نے 24 مارچ 2019 کو اسٹریلے کے خلاف ڈیبیو کیا ولگباد اپریل 2019 میں انہیں 2019 کرکٹ ورلڈ کپ کے لئے پاکستان کے سکورڈ میں شامل کیا گیا اس نے پانچ میں 2019 کو انگلینڈ کے خلاف پاکستان کے لئے ڈیبیو کیا اور پھر پانچ اکتوبر 2019 کو سیلنکر کے خلاف اپنا ٹی ٹونٹی ڈیبیو کیا ولگا بات کر 19 سال اور 183 دن کی عمر میں حسنین ایک ہیٹر کرنے والے پاکستان کے لئے دوسری اور مجموعی طور پر نوے بولو بن گئی نومبر 2019 میں انہیں بنگلہ دیش 2019 کے اے سی سی امرجنگ ٹیمز ایشیا کپ کے لئے پاکستان کا سکور میں شامل کیا گیا پچیس میں 2020 پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے 2020 سے 2021 کے سیزن سے پہلے ایک نئے اوپرتے ہوئے کھلاریو کے زمینے میں انہیں سنٹر کونٹریک سے نوازا وہ بھئی امراج کے دوران پاکستان کے دورہ کووڈ 19 جون 2020 میں انہیں انگلینڈ کے لئے 29 رکنی سکور میں شامل کیا گیا تاہم 23 جون 2020 کو حسنین پاکستان کے سکور کے ساتھ کھلاریو میں سے ایک تیجنگ کا ٹیسٹ مصبت آیا جنبابوے کے خلاف تیسرے اوڈیا میچ میں اس نے دس اوورز میں پانچ وکٹے لے کا چھبیس سنس کے دادہ شماروں میں واپس کرتے ہوئے کرکٹ میں اپنی پہلی پانچ وکٹے حاصل کی نومبر 2020 میں انہیں نیوزیوینڈ کے دورے کے لئے پاکستان کے 35 رکنی سکور میں شامل کیا گیا ورلڈ کپ کے لئے پاکستان ٹی ٹونٹی میل کے آئی سی سی ستمبر 2021 میں انہیں 2021 کے سکور میں شامل کیا گیا فروری 2022 میں حسنین کو یہ غیر قانونی بالنگ ایکشن کی وجہ سے بینگ میں اومی کرکٹ میں بولنگ کرتے ہوئے روک دیا گیا آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے جون 2022 نے انہیں ان کے ایکشن کے بعد بولنگ کرنے کے لئے کلے کر دیا گیا تھا ملگباد کے لنڈن میچ کے دوران اسٹریلیوی آل راونڈر مارکس چونکس نے خنازہ کو جنن دیا ملگباد کے لنڈن میچ کے دوران 27 گینڈو پر 37 سن بنائے اور پاکستان فرسٹ بولر محمد حسنین پر الزام لگائے کہ انہوں نے اننگز کے دوران بولنگ کرتے ہوئے محمد حسنین کے طرف اشارہ کیا ملگباد کے لنڈن کو حسنین نے دوسری وکٹ کے لئے کپتان جیمز وینس کے ساتھ 55 رنز کی شراکرداری کے بعد آؤٹ کیا اسٹریلیوی کلاری آؤٹ ہونے پر غصے میں آگئے اور بولنگ کرتے ہوئے محمد حسنین کے طرف اشارہ کیا حسنین کو غیر قانونی بولنگ ایکشن کا قصور وارگ پائے گیا تھا پرسی سال کے شروع میں دو جنوری گیا تھا موطلی کے بعد 22 سالوں نوجوان نے نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر کے بولنگ کوچ عمر رشید کی نگرانی میں اپنے بولنگ ایکشن کو درست کیا مئی میں دائیں ہاتھ کے پیسر نے لاہور کے مقام لیبارٹری میں بولنگ ایکشن کا ٹیسٹ کرایا جس کے بعد حسنین کو کلیر سمجھا گیا اور انہیں کھیلنے کا گرین سگنل مل گیا پاکستان کے آئیکن شوئے بختان نے اسٹیلوی اشارے کو شرم نہ کرا دیا انہوں نے اپنے ٹوٹر میں تمہاری حمد کیسے ہوئی کہ ایسی باتیں کرے یقین آئی سی سی اس کے بارے میں خاموش رہے گا اگر کسی کو پہلے ہی کلیر کر دیا گیا ہو تو کسی کھلاری کو اس طرح کی حرکتیں کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے چونس توار کے روپ نازے کا شکار ہوئے جب انہوں نے حسنین پر الزام لگا تھا اگست 2022 کو حسنین کو اشیا کب کے لئے سلیکٹ کر لیا گیا تو دوستو یہ تین کی بہنگ رہا ہی امید کرتے ہیں ویڈے آپ کو پسند آئے گی ملتے ہیں نیکس ویڈے میں تو پہ کلیل آفیس